اور جبکہ وہ جو سانس گروتک سبا گرو کا کام ہوا فلاہ دارانش اسکول کے خریب میں تو وہ ٹوٹل ابھی تک ساٹھ لاکھ روپے نگر پریشن دے اس کو ادا کر چکی اور وہ جو ہال کی سائز ہے وہ میں سمجھتا ہوں تقریباً پندرہ سو سے دو ہزار اسکور فٹ ہے اور پندرہ سو سے دو ہزار اسکور فٹ کے لیے ساٹھ لاکھ روپے خرچہ کر دیئے میری سمجھ کے باہر ہے مجھے ایسے لگتا ہے یہاں پر بھی بہت بڑا کرپشن ہوا ہے کیونکہ یہ بہت بڑا کرپشن ہے یہاں پر خلدہ باد کی جنتہ کا پیسہ بہت محنت کا ہے جنتہ کے پیسوں کو چھونا لگانے کے کام کر رہے ہیں یہ لوگ اور شاسن کے پیسوں کو بچھونا لگانے کے کام کر رہے ہیں آج ہم خلدہ باد میں موجود ہیں ایم چین سماچار کے طرف سے اور آج ہم مرزا آیاز بیک جو کہ یہاں کے راشترہ وادی کانگریس کے نگر سیوک ہے ان سے آج بات کرتے ہیں میں نے تیرہ جولائی دو ہزار اکیس کو نگر پریشت کے مکھے دیکاری کو کمپلین کیا تھا کمپلین کرنے کے وجہ یہ ہے کہ اب یہ ہمارے پاس میں فلوکس دو کروڑ روپے کے ٹینڈر ہوئے دو کروڑ کے ٹینڈر جو ہوئے تو یہ گورنمنٹ جیار کے تحید نہیں ہوئے اس کے لیے میں نے کمپلین کیا تھا اور گورنمنٹ کا ایک جیار ہے تیتیس تیتیس چوتیس تیتیس تیتیس چوتیس کا مطلب یہ ہے اس جیار کے تحت ٹینڈر کرنا چاہیے تھا جو کہ نہیں ہوئے انہوں نے سارے کام کو ایک کر کے کلب کیا کلب کرنے سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی ایک ہی ٹینڈر کو اس کا فائدہ ہو جائے اس کے لیے انہوں نے کلب کیے ٹینڈر کو جو کہ غلط ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دو کروڑ کے ٹینڈر میں ایک کام ایسا ہے جو پچھلی مرتبہ چالیس لاکھ ستہویس ہزار تین سو آٹھ روپے کے لگت سے روڈ بنا ہے اور وہ روڈ بلکل اچھی کنڈیشن میں ہے اچھی کنڈیشن میں ہونے کے باوجود آپ نے یہی کام دوبارہ اس آن لائن ٹینڈر میں رکھا اور اس کی کاؤش ٹھکی آٹھ لاکھ پیسٹ ہزار روپے اور کام کا نام بتایا شرکان کل کرنے کے گھر کے سامنے سے و بی ام کرنا اب جب روڈ اچھی کنڈیشن میں ہے تو و بی ام کیسا کر سکتے وہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے و بی ام کا مطلب ہوتا ہے کہ کھڑی ڈالنا بڑی سائز کی اور رولر سے دوائی کرنا اس کو بولتے ہیں و بی ام اب جب روڈ اچھی کنڈیشن میں ہے تو آپ و بی ام کیسا کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی زندہ ہے اور آپ اس کا پوسٹ مارٹم کرنے چلے ہیں اچھا ہے سب آپ نے جو ابھی ہمیں باتیں بتائی ہے تو اس کے اندر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نگر پریشت کے اندر کافی بڑے پیمانی پر کرپشن ہو رہا ہے بلکل یہ جو دو کروڑ کے ٹینڈر ہیں اس میں بلکل بھرشتشار ہوا ہے اور یہ کام تو ایک بات آیا آپ ریپیٹ کیا گیا ہے کام کو اور دو کام ایسے ہیں اور مکہ دیکاری کو میں نے اور ایک ایک کمپلین کی ہے ایک سانسکوری تک سباگورو کو کام ہمارے پاس پشلی مرتبہ ہوا چوپن لاکھ روپے کا اس کا ٹینڈر ہوا تھا اور کچھ نگر سیوکوں نے کیا کرے اس کا ایک ڈھراو لی ہے کیا کانٹیکٹر کو کام کرتے سمیں کالنم کے جب گڑے کر رہے تھے تو کالی مٹی لگی کالی مٹی لگنے کے بات سے اس کا کام بڑھ گیا تو اس کو ایکسٹر چھے لاکھ روپے بل دینا جبکہ یہ غلط ہے وہاں پر کوئی کالی مٹی نہیں ہے اور میرے ویروت کرنے کے باوجود بھی نگر پریشت نے اس کو نگر پریشت کے فنڈ سے چھے لاکھ روپے کا اس کانٹیکٹر کو بل ادا کر دی اچھا آپ کے کہنے کے مطابق ابھی جو فنڈز ریلیز ہوئے کوئی کسی کانٹیکٹر کو تو وہ illegal طریقے سے اس کو دیا گیا ایسا کہنا ہے نہیں وہ تو online tinder ہوا تھا online tinder کرنے کے بعد میں ایکسٹر چھے لاکھ روپے کے بل دیا گیا اور جبکہ وہ جو سانسگروتک سبا گروہ کا کام ہوا فلہ دارانس اسکول کے خریب میں تو وہ ٹوٹل ابھی تک ساٹھ لاکھ روپے نگر پریشت نے اس کو ادا کر چکی اور وہ جو ہال کی سائز ہے وہ میں سمجھتا ہوں تقریباً پندرہ سو سے دو ہزار اسکور فیٹ ہے اور پندرہ سو سے دو ہزار اسکور فیٹ کے لیے ساٹھ لاکھ روپے خرچہ کر دیئے میری سمجھ کے باہر ہیں مجھے ایسے لگتا ہے یہاں پر بھی بہت بڑا کرپشن ہوا ہے اور یہی ہال ابھی فرسٹ فلہر کا کام کرنا چاہ رہے ہیں جو ابھی اس دو کروڑ کے ٹنڈر میں اس کے بھی ایک ٹنڈر ہوا ہے اور اس کی خیمت رکھے ہیں انہوں نے کاؤچٹ رکھے نگر پریشت کی جہینہ اسٹیمنٹ بنایا آٹھ لاکھ پیسٹ آٹیس لاکھ روپے کا تقریباً اس کا اسٹیمنٹ بنایا ہے تو یہ بھی بہت بڑا کرپشن ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ کام دس سے پندرہ لاکھ روپے ہمونے چاہیے لیکن اس کا اسٹیمنٹ بنائے 38 لاکھ روپے یہ بھی بہت بڑے یہ اس کے اندر بھرشتہ چار کیونکہ بینٹسی کے کام ہے کہ اسپورٹ پر جا کر جائزہ لے اور اس کے بعد میں اس کو ٹیکنیکل سینکشن دیا جائے اس تعلق سے آپ نے دیویجنل کمیشنر یا کمیشنر صاحب کو اور انگاباد کے اندر دیویجنل کمیشنر کو یا کلیکٹر صاحب کو کوئی ایسا نیویدن دیا ہے کہ ایسا کرپشن ہوا ہے گل کے ہاں پر انشاءاللہ میں کل دیویجنل کمیشنر صاحب نگر وکاس منتری اور انشاءاللہ جلد جلد کوٹسی بھی رجوع ہوں گا اس معاملے میں کیونکہ یہ بہت بڑا کرپشن ہے یہاں پر خلدہ باد کی جنتہ کا پیسہ بہت محنت کا ہے جنتہ کے پیسوں کو چھونا لگانے کے کام کر رہے ہیں یہ لوگ اور شاسن کے پیسوں کو بچھونا لگانے کے کام کر رہے ہیں اور یہ جو 38 لاکھ روپے کا روڈ ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ روڈ بلکل اچھی کنڈیشن میں ہے اچھی کنڈیشن میں ہونے کے باوجود آپ پیور بلوک بٹھانے کا کام کر رہے ہیں اور جبکہ وہاں پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ 100 سے 200 براث گٹو بیٹھیں گے آج کے پریڈ میں گٹو کا ریڈ ہے 200 تین ہزار روپے براث اگر 200 براث بھی لگے تو میرے حساب سے 6 لاکھ یا 8 لاکھ روپے مکام ہو جانا چاہیے اور اس کا اسٹیمیٹ بنایا 38 لاکھ روپے جو کہ بلکل غلط ہے نگر پریشت کے جین نہیں ہے ری اسٹیمیٹ بنانا چاہیے اور بینڈ سی کی بھی یہاں پر بہت بڑی غلطی ہوئی ہے بینڈ سی نے اس طرپانی نہ کرتے ہوئے اس کو پرسوٹ ٹیکنیکل سینکشن دیا ہے آج آپ نے دیکھا ہم نے آیاز صاحب سے بات کی ہے جو کہ یہاں کے راشتراوادی کے نگر سوک بھی ہے کہ یہاں کے لوگوں کا پیسہ زائے ویسٹ کیا جا رہا ہے یہاں کی نگر پریشت کافی اس کے اندر کرپشن کر رہی ہے بس آج کے لئے اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے ایم سین سماچار خان رافع محمد کے ساتھ